اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹ صافتہ بتاریہ آپ سے مخاطب ہوں ہم آج بی کم پارٹ ون انٹرڈکشن تو بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ہیلپول رہے گی انٹرڈکشن تو بزنس کے پیپر کو تیار کرنے کے لیے ہم اس میں پاسٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے ہم اس میں امپورٹنٹ جو کسٹنز ہیں اس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جنرل انفورمیشن جو تھیوری کے پیپر کے لیے ضروری ہے اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے تو میرے بیٹا سب سے پہلے ہم ٹوزنٹ ٹو کا جو پاسٹ پیپر ہے ہمارا انٹرڈکشن تو بزنس کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پرڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے جو بک کے پہلے دو ٹاپکس ہیں نا چاہے وہ کوئی بھی بک کا ٹھیک ہے کسی بھی رائٹر کی ہے اس میں دو تین کسٹنز ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں ایک تو کسٹن ہے جو بزنس مین ہے اس کی کوالٹیز یہ ایک کسٹن امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ میرے باتا فنکشنز آف بزنس جو ہے یہ ایک کسٹن امپورٹنٹ ہے اور ایک سکوپ آف بزنس ہے یہ کسٹن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا اس کا دوسرا نام کمپوننٹ آف بزنس ہے تو ٹوٹل میں نے تین کسٹنز بتائیں امید ہے انشاءاللہ اگر اس نے پہلے چپٹر میں سے کچھ پوچھا تو وہ ان تین کسٹن میں سے ایک کسٹن پوچھ لے گا جو کریکٹر سٹکس آف بزنس ہے وہ فنکشن آف بزنس کے اندر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں پیپر ہے تو اس نے لازٹ ٹائم سکوپ آف بزنس کا جو کسٹن ہے جس کو میں نے کمپوننٹ آف بزنس بولا وہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا ورڈنگ چینج کر کے جو ہے وہ سٹوڈنٹ سے پوچھا اس نے کہا کہ بزنس میں صرف بائنگ سیلنگ نہیں ہوتی کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو بالکل جناب بزنس کے اندر صرف دو چیزیں تو نہیں ہیں بائنگ سیلنگ بلکہ بزنس میں تو انڈسٹری بھی ہے تو بزنس میں انڈسٹری ہے اور ساتھ میں کامرس ہے تو کامرس کے اندر بائنگ سیلنگ آ جاتی ہے اور انڈسٹری کے اندر منفیکٹرنگ آ جاتی ہے تو آپ نے اس پوری چیز کو ایکسپلین کرنا تو یہ پہلا کسٹن ہے ساتھ میں میں آپ کو دو کسٹن مزید بتا چکا ہوں ان کو آپ تیار کیجئے گا اس کے بعد میرے بیٹا جو سول پروپیٹرشیپ والا کسٹن ہے چیپٹر ہے سول پروپیٹرشیپ پارٹنرشیپ اور کمپنی ان تین چیپٹرز میں سے دو کسٹن تو کنفرم ہے اور ممکن ہے تین بھی آ جائیں جیسا کہ اس نے اس پیپر کے اندر جو پریویس یہر ہوا ہے تو اس نے تین کے تین پوچھے ہوئے ہیں تو جو سول پروپیٹرشیپ والا کسٹن ہے وہ میرے بیٹا کسٹن تو اس میں ایک ہے لیکن دو تین طریقوں سے آ سکتا ہے جیسا کہ اس میں کسٹن ہے کہ جناب آپ بتائیں سول پروپیٹرشیپ کے میرٹ اور ڈی میرٹ اسی کسٹن کو وہ پوچھ سکتا ہے اگر وہ پوچھے تو آپ جو ہے وہ میرٹس والی ہی ہیڈنگز کو اٹھائیں اور بنا کے جو ہے وہ آپ اڈجسٹ کر کے لکھ سکتے ہیں پھر وہ اگر پوچھے جی تو آپ جو ہے وہ اس کی جو جو دی میرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اس میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو مطلب وہ اسی کسٹن کو مولڈ کر کے دو تین طریقوں سے پوچھ سکتا اس کے بعد مرے بیٹا پارڈنرشیپ ہے تو پارڈنرشیپ میں بھی دو تین کوسٹن بنتے ہیں جیسا کہ میرٹ اور ڈی میرٹ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب پارڈنرشیپ کی ٹائپس ڈیفرنٹ ٹائپس آف پارڈنرز ایگریمنٹ جو پارڈنرشیپ ڈیڈ ہوتا ہے وہ اس کے کیا کیا پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ میرے بٹا پارڈنرشیپ اور کو آنرشیپ میں کیا ڈیفرنٹس ہیں تو یہ کچھ کوسٹنز ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے جو میں نے بتائے ابھی میں آپ کو وہ لسٹ بھی بتا دوں گا اس میں آپ جو ہے وہ اس لسٹ کو دیکھ لیجئے گا لیکن ان چیزوں کو اس لسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کیجئے گا کیونکہ میں بھی اس لسٹ میں کوئی ایک چیز نہ اور میں نے یہاں پر بتا دی ہو اس کے بعد میں نے بٹا کمپنی والا ٹاپک ہے تو کمپنی میں بھی میرٹ ڈی میرٹ ہیں اور خاص طور پر پرائیوٹ کمپنی اور پبلک کمپنی میں ڈیفرنس الائے اس کے علاوہ کمپنی کے امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس جناب وہ میمورینڈم آف اسوسییشن آرٹیکل آف اسوسییشن اور پروسپیکٹس پھر میں نے بٹا اس کے علاوہ ایک کسٹن آ جاتا ہے جناب اس میں کمپنی والے ٹاپک میں کمپنی کو فارم کرنے کے کون کون سب میتھرڈ ہیں تو وہ چار میتھرڈ ہیں بائی رائیل آڈر بائی کمپنی آرڈیننس بائی کوپریٹیو سوسائٹی ایک اور چوتھا ایک اور بھی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ کریں ان چار اس کسٹن کو تیار کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹن میں نے آپ سے کمپنی کے ریلیٹر شیئر کی اور ایک وہ پارٹنرشیپ کا میرے ذہن میں آگیا جناب وہ سوال ہے کہ پارٹنرشیپ بزنس کی ڈیزولوشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے پارٹنرشیپ فرم یا پارٹنرشیپ بزنس کی ڈیزولوشن وہ کس کس طریقے سے ممکن ہے تو اسی طرح کمپنی کی ڈیزولوشن بھی آتی ہے پھر اس کے بعد میں نے بیٹا ہے ہمارا ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے وہ ہے کوپریٹیو سوسائٹی اس کے دو کسٹن ہے ایک ہے کوپریٹیو سوسائٹی کے میریٹی میریٹ اور ایک کوپریٹیو سوسائٹی کی ٹائپس اور اس کا ڈیفرنس بنتا ہے کمپنی کے ساتھ زیادہ ہی پورٹن نہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بھی اس کے بعد میں نے بیٹا ہے ہمارا جو کسٹن ہے وہ کنفرم جو ہے وہ آنا ہوتا ہے کمبینیشن والے ٹاپک میں سے بزنس کمبینیشن کی ٹائپس کونسی ہیں بزنس کمبینیشن کے ابجیکٹیوز کونسی ہیں اس کے میریٹس کونسی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کسٹن کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک کسٹن ہوتا ہے بزنس کمبینیشن کے بعد اس کی ٹائپس میں خاص طور پر ورٹی کلور ہو ریزنڈیل کمبینیشن کا ڈیفرنس بھی اور ان کی جو اور ٹائپس ہیں ان کو بھی آپ دے لیجئے گا اس کے علاوہ مارکٹنگ کا ایک کسٹن ہے تو اس میں جو ہے وہ مارکٹنگ مکس کا ایک کسٹن ہوتا ہے اور ایک فنکشن آف مارکٹنگ ہے پھر اس کے علاوہ میں نے بیٹا انشورنس کا ٹاپک ہے اس میں انشورنس پولیسی کے میرڈی میرڈ آپ بتا سکتے ہیں انشورنس پولیسی کی ٹائپس وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ٹیک ہے تو یہ کچھ جو ہے وہ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ پوری ایک لسٹ آپ اس لسٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے سترہ کسٹنز ہیں اس میں آپ اس پوری لسٹ کو بھی جو ہے وہ تیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان کو تیار کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا اس میں سے پیپر ہو جائے گا صرف لسٹ میں نہیں دینا ٹھیک ہے نا آپ نے جو چیزیں شیئر کی ہیں میں بھی اس میں نہ ہو تو ان کو بھی جواب آپ دیکھ لی جائے گا تو امید ہے جی آپ تمام پیڈنٹس جو ہیں وہ اس کو اچھے سے تیار کریں گے اور پیپر میں پاس ہونے کے لیے تھیوری کے پانچ کسٹنز ضرور کرنے ہیں کچھ بھی ہو جائے پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے پریزنٹیشن اچھی کا مطلب ہے کہ آپ کے مارکر کا یوز آپ نے اچھا کیا اور بلیک بلو مارکر بلیک مارکر مین ایڈنگ کے لیے ساب ایڈنگ کے لیے بلو مارکر آپ یوز کر سکتے ہیں اور جناب جو ہے دیفینیشن اگر آپ کو لکھنی پڑے تو وہ بلکل آپ سینٹر میں پیپر کے لکھیں اور باقی کسٹن کے لیے پورا پیپر جو ہے وہ یوز کریں ہائیڈنگ کو ڈبل لائن کرنا ضروری نہیں ہے مین ایڈنگ کو ڈبل لائن کریں اس کے علاوہ ہائیڈنگ کو ڈبل لائن کرنا ضروری نہیں کنکلوئین جہاں جہاں ممکن ہو سکے آپ کنکلوئین ضرور لکھیں کسٹن مرحل پورے پانچ کرنے چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی تو کیپ وچنگ افتابتاری اوفیشل انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ چاہے دوبارہ ملاقات ہوگی